اسلام علیکم کیا آلے سب دوستوں کا امید کروں گا سب دوست خیرگے سے ہوگے تو آج کی ویڈیو میں جس ویڈیو کا آپ لوگوں کو انتظار تھا وہ ویڈیو بنانے جا رہا ہوں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں بٹ نوڈز کے اوپر تو کوشش کروں گا کہ اس میں کافی سری چیزیں کور کروں اس کے بعد آپ کے ساتھ ٹریڈنگ کے لحاظ سے اس کو شیئر کروں گا اور یہاں پر آپ کو ساری ڈیٹیل اور کنفیجنس آپ کے ساتھ جتنی بھی ہیں جو جو ہیں وہ ساری یہاں پر کور کرنے کی کوشش کروں گا تو سب سے بہلے بات کروں گا بٹ نوڈز ہوتے گئے ہیں بٹ نوڈز کا بیسیکلی سب کو پتہ ہے اور سب اتنے بھی دوستوں نے سرچ کی ہے ان کو یہی پتہ ہے کہ بٹ نوڈز جو ہے پیئر ٹو پیئر نیٹورک ہے یعنی کمپیٹر ٹو کمپیٹر جو ہے ہمارے پاس نوڈز کونیکٹڈ ہیں اور جو اس کا بیسیکلی جو کام ہے وہ ہے ٹرانزیکشنز کا کرنا آپ کی ٹرانزیکشن کو سیکیور کرنا یعنی جب مائننگ کر رہے ہیں مائننگ کرنے کے بعد جو ہمارے پاس بلوکس بنتے ہیں بلوکس جاتے ہیں بٹ نوڈز کیوں پر دین وہاں پر جو نوڈز ان کو ویریفائے کرتے ہیں تو مین جو نوڈ کام کرتے ہیں وہ ہمارے پاس ہوتا ہے بٹ کوئن بٹ نوڈ کور ہوتا ہے جو ہمارے پاس ٹھیک ہے بٹ کوئن کور جو مین نوڈ ہے اس کے علاوہ آپ خود بھی اس کو اپنے کمپیٹر پر رن کروا سکتے ہو اگر آپ نے کہا تو میں آپ کو رن کر کے دکھا دوں گا کس طرح آپ اپنے کمپیٹر پر رن کر سکتے ہو نوڈ کو اس نوڈ کا کیا کام ہوگا آپ کو اس کے لیے ڈیلی کا انٹرنیٹ بھی چاہیے ہوگا اس کے علاوہ جو ہے اس پیس چاہیے ہوگی اس کا یہ کام ہوگا آپ جو ٹرانزیکشن کر رہے ہو اس کو اس نے سیف کرنا ہے کیونکہ ایک ٹائم پر ایسا ہوا تھا کہ ایک سکیم ہوا تھا بہت بڑا کہ ٹرانزیکشن جو بھی کر رہا تھا وہ ٹرانزیکشن وہاں پر نہیں جاتی تھی فیک نوڈز بنے ہوئے تھے جس کی وجہ سے وہ ٹرانزیکشن جو ہے سکیمرز کے آتھوں لگ گئی تھی ٹھیک ہے تو اس کو کرنے کے لیے ستوشی اور مختلف نئی چیزیں نئی ٹکنیک سائی تا کہ اس کو کم سے کم کیا جائے اور جب آپ اپنے کمپیٹر یا موبائل کمپیٹر کے اوپر جب رن کروا ہو گئے تو آپ کی ٹرانزیکشن کو انسکیور ہو جائیں گی مختلف کمپیٹر یا مختلف ٹرانزیکشن جتنے بھی پیر ٹو پیر ہوتے ہیں وہ ایک جگہ کونیکٹ ہو جائیں گے مختلف کمپیٹر آپ بھی ان کے ساتھ کونیکٹ ہو جائے گی آپ کی ٹرانزیکشن جلد ہوگی اور کم پیس کے ساتھ ہوگی یہ بٹ نوٹس کا کام ہوتا ہے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ یہ جو ویب سائٹ اوپن ہے یہاں پر میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جو چیزیں مین مین ہیں اور بھی آپ کے ساتھ چیزیں بہت زیادہ ویب سائٹس ہیں ان کا فرطر ایک دو تین ویب سائٹ کر گے ہم ان کو دیکھیں گے اور دیکھیں گے کہ ان کا کیا کام ہے اور اس سے میں کیا فائدہ ہوگا تو سب سے پہلے میں دیکھتا ہوں کہ یہ دیکھیں ٹرنٹی فور آور کے لحاظ سے نوٹس آپ اکثر دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ نوٹس کم یا زیادہ ہو رہے ہوتے ہیں اکثر اوقات رات کو نوٹس کم ہو جاتے ہیں جبکہ صبح دیکھیں گے نوٹس زیادہ ہو جاتے ہیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ رات کو مائننگ وغیرہ آن کرتے ہیں لوگ صبح کو رات کچھ لوگ آف کر کے جو ہے آف کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے یہ نوٹس کم یا زیادہ ہوتے رہتے ہیں جس کی وجہ سے ہارڈ ویر پر کیوں کہ یہ چر رہا ہوتا ہے جس کی وجہ سے یہ بند ہونے سے کم یا زیادہ ہوتے رہتے ہیں اور اس کو آپ بٹکوائن ہالونگ کی طرف اگر لے کہ جاؤں میں وہاں پر لے جاتے ہوں تو وہاں پر اس کا ہی کام ہے زیادہ زیادہ آپ دیکھیں کہ وہاں پر بھی مائننگ ہو رہی ہوتی ہے اور مائننگ کے بعد آپ جو ہے آپ کو ریوارڈ ملتا ہے لاشت میں آپ دیکھیں اب نیکسٹ ہالونگ جو ہے 2024 میں آنے والی ہے اور اس میں جو ہے ریوارڈ ڈکریز ہوتا جاتا ہے یعنی اس کا آف ہوتا جاتا ہے فرسٹ ٹائم جب ہالونگ ہوئی تھی وہاں پر 50 بی ٹی سی ملے تھے سیکنڈ جو پری ہالونگ تھی پھر اس کے بعد سیکنڈ میں 25 ون میں فرسٹ ہالونگ میں سیکنڈ میں 12.5 سیکنڈ میں 6.25 تو یہ ہالونگ اس طرح ریوارڈ کم سے کم ہوتا جائے گا اور اس کی پرائزز کا آج تک کوئی فیکٹر نہیں جان سکا کہ بیٹکوائن ہالونگ ہونے کے بعد پرائزز کیوں آپ ہونا شروع ہو جاتی ہیں تو جو مینے ریزن سمجھیں یا مجھے سمجھائیے وہ یہ چیزیں کہ سپلائی ہمارے پاس کم ہوتی جا رہی ہے بیٹکوائن کی اور ڈیمانڈ آستہ آستہ انکریز ہونا شروع ہو جائے گی کیوں شروع ہو جائے گی کہ ایک لیمٹ ہے بیٹکوائن کی فرس کریں اگر 50 بیٹی سی ہیں 30 یا 20 مائن ہو چکے ہیں تو وہ ایک ٹائم لیمٹ ہے اکیس سو کچھ چوبیس اکیس سو چار یا اب مجھے کنفرم ٹائم نہیں پتا جب تک بیٹکوائن مائن ہوں گے بیٹکوائن مائن ہونا جب بند ہو جائیں گے تو ان کو ریوارڈ جو ہمارے بیٹ نوڈز ہیں یعنی جو ٹرانزیکشن ہو رہی ہوتی ہیں ٹرانزیکشنز ان کا ریوارڈ ملا کرے گا جو لوگ مائن کرتے رہے ہیں تو وہ ٹرانزیکشن کی جو فیسس کٹ ہوں گی وہ ان کو ریوارڈ ملے گا بیٹکوائن ملنا جو ہیں وہ بند ہو جائیں گے جو آج کا لوگ مائننگ کر رہے ہیں وہ مائننگ کے لحاظ سے بھی ان کر رہے ہوتے ہیں لیکن جب یہ ختم ہو جائے گا اس کی سپلائی بلکل اس سے زیادہ نہیں بڑھے گی ایک ٹائم پہ بلکل لینڈ ہو جائے گی تو تب یہ آپ کو ریوارڈ جو ہے وہ ملے گا صرف ٹرانزیکشنز کا ٹرانزیکشن جتنے بھی ہوگی اس لحاظ سے اور جو میری سمجھ میں ہے وہ بیٹکوائن جب پرائزز جو ہے اس کی اب اس لیے ہوتی ہیں ایک تو پروموشن ہونے شروع ہو جاتی ہالوینگ کی وجہ سے ٹھیک ہے پروموٹ ہوتا ہے اور بہت زیادہ ہائپ بن جاتی ہے اور اس کے علاوہ سپلائی کم ہوتی ہے ڈیمانڈ انکریز ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو یہ سمپل سا گنسرپ تھا اس کے علاوہ ٹونٹی فور اگر نوٹس کی بات کی جائے دیجئے دیکھیں بلکل سٹیبل جار رہے ہیں اس میں آئی پی وی فور اور آئی پی وی سکس یہ دیفرنٹ جو ہے ہمارے پاس نیٹ ورکس ہیں سب سے زیادہ ہے اس ٹائم جو آئی پی وی فور یوز ہو رہا ہے یعنی انٹرنیٹ آپ دیکھیں تو آئی پی وی فور یوز ہو رہا ہے اور وہی جہاں پر بھی یوز ہو رہا ہے نائنٹی ڈیس کے لحاظ سے بھی دیکھیں تو کوئی اتنا فرق نہیں پڑا ٹھیک ہے تو اگر میں سیون ایئر کی بات کروں تو میں ڈائریکٹ ون ایئر کے بجائے سیون ایئر پر جاتا ہوں تو آپ کو یہاں سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ یہ دیکھیں انکریز ہو رہی ہے ٹائم کے ساتھ جو ہیں نوٹس انکریز ہونا ہو رہے ہیں اور اکثر اوقات جب آپ دیکھیں ایک انکریز ہوئے تھے پھر ڈمپ ہوئے جب بھی ہالوینگ ہوتی ہے اس کے بعد اکثر دیکھنے میں آئے کہ یہ انکریز ہو جاتی ہے نوٹس انکریز ہونا شروع ہو جاتے ہیں آپ دیکھیں اکتوبر تھرٹین ٹو تھاؤزنٹ سیونٹین اور یہاں سے اگر میں ٹریڈنگ ویو پر جاؤں تو یہاں پر دیکھوں اکتوبر تھرٹین ٹو تھاؤزنٹ سیونٹین یہ دیکھیں اکتوبر مند سے جس وقت ہالوینگ سٹارٹ ہوئی تھی انکریز ہونا نوٹس انکریز ہونا سٹارٹ ہوئے تھے یہ دیکھیں اکتوبر سے لے گئے اور سٹارٹ ہوئے تھے مارچ دوزار اٹھرہ تک ٹھیک ہے بٹ اکتوبر سے دیکھیں ایک ہائی لیول کا پمپ آیا تھا ٹھیک ہے اور جب بھی یہ سٹارٹ ہوتے ہیں تو اس کے سٹارٹنگ میں جب یہ پمپ ہونا سٹارٹ ہوتے ہیں سٹارٹنگ میں دو سے تین مہینے پرائزز جو ہے بہت زیادہ پمپ کرتی ہیں اور اپنا آل ٹائم ہائی پریگیٹ کر دیتی ہیں اس کے علاوہ جب آپ آگے بھی اور بھی دیکھو کوئی فردر بھی تو آپ کو یہی سینیریو دیکھنے کو ملے گا یہ دیکھیں آپ جنوری کو دیکھنے جنوری تھرٹین سے پرائزز نوٹس انکریز ہونا شروع ہوئے تو یہاں سے جنوری آپ دیکھیں جنوری سے نوٹس انکریز ہوئے سٹارٹ اور پرائزز جو ہے وہ آپ کر گئیں باقی چھوٹے لیول پر اگر آپ نے دیکھنا ہے تو یہ بیٹ کوئن تمام بیٹ کوئن اور نوٹس ہیں ایک کوئن ڈینس ویب سائٹ تھی جہاں پر میں نے آپ کو ایک کمپلیٹ ویڈیو کافی ٹائم پہلے سے بنائی ہوتی جو کسی نے بھی نہیں بنائی اب تک ٹھیک ہے وہاں پر میں نے ایک اسکائی بٹن میں یا لاسٹ میں ویڈیو کا لنک دے دوں گا یہ ڈیسکرپشن میں دے دوں گا جہاں پہ آپ دیکھ جا کے دیکھ سکتے ہوں میں نے چھوٹے لیول پر بتایا کہ اس کو کس طرح جو ہے آپ ٹریڈ کر سکتے ہو یہ دیکھیں یہ ہر ٹو آور کے بعد اپ ڈیٹ ہوتا ہے تو آپ ہر ٹو آور کے بعد کس طرح اس کو ٹریڈ میں استعمال کر سکتے ہو وہ منی چیزیں وہاں پر شیئر گئی ہیں ٹھیک ہے باقی یہ چیز آپ کو سمجھ آگی ہوگی اس کے علاوہ یوزر ایجنٹ اور بہت زیادہ ویبسائیڈ ہیں اور بہت زیادہ آگے اس کے بارے میں میں ڈیٹیل دوں گا یہ ایک بیسک انٹروڈکشن ہے اور بھی چیزیں میں آپ کے ساتھ لے کے آنگا بہت زیادہ چیزیں ہیں بہت زیادہ یہ دیکھیں گے صرف تھوڑی بہت زیادہ ویبسائیڈ کھولی ہوئی ہیں ٹھیک ہے باقی بہت زیادہ ویبسائیڈ ہیں ٹھیک ہے یہ جو اس ٹائم ستوشی جو ہے بہت زیادہ چر رہا ہے یہ ایک ستوشی ٹوانڈی فور مانٹ زیرو پوائنٹ ون یہ ایک سیف انڈ سکیور ٹرانزیکشن یہ ٹائپ ہے یہاں پر ایک اچھی اور سیف ٹرانزیکشن ہو رہی ہے ہماری ٹھیک ہے ٹرانزیکشنز ہو رہی ہیں اور اے ایس این ایس یہ جو ہے ہمارے باس ڈیفرنٹ نیٹ ورکس یعنی ایک کوئی بھی چیز ہے آپ کے پاس کوئی بھی کمپیوٹر ہے یا کوئی بھی چیز ہے اس کے اوپر تو اس نیٹ ورکس جو ہوتے ہیں ٹور یعنی اب دیکھیں ڈارک ویب کے لحاظ سے جو ہے یہ زیادہ ہمارے باس ٹرانزیکشنز ہو رہی ہیں تو آپ دیکھ لیں یہ ایک ہائی لیول پر ہے اور اس کو بھی جب آپ کمپیر کرو گے تو آپ کو پرائزز اور چارٹ کو جا کے جسے اس طرح میں نے اوپر کمپیر گیا ہے جب آپ کمپیر کرو گے تو آپ کے ساتھ بہت ساری چیزیں کلیر ہوں گی کیا چیز بڑھتی ہے تو پرائزز انگریز ہوتی ہیں اور کیا چیز کم ہوتی ہے تو پرائزز ڈگریز ہوتی ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ کنٹریز جو مائن کر رہی ہیں وہ تقریباً آپ کو یونائٹسٹیٹ ملے گا یہ اس لیول کے گریب اور جو یہاں پر شو نہیں ہو رہا تو یہ ڈارک ویب کے اوپر مائن ہو رہے ہیں جو ڈیٹا لینا بہت مشکل ہے ٹھیک ہے اور بلوک آئیٹس ہیں ٹھیک ہے ہمارے پاس اور یہ چیزیں تمام جو ہیں تھوڑی بہت میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کی ہیں پھر اس کے بعد یہ کوئنٹس ویب سائٹ ہے یہاں پر ویٹکوئن اور اب میں ویڈیو مینشن کرتا ہوں وہاں سے آپ اس کو دیکھ سکتے ہو آرل نوڈ کی اسٹری وغیرہ یہ ساری چیزیں یہ انٹرو ایک اور اس کے بعد یہ میں کوشش کروں گا کہ آپ کے ساتھ تمام ویب سائٹ فردر فردر ایک ایک ویب سائٹ کو ٹرانزیکشن کو دیکھیں کہ فوراں کس طرح ہم نے کیج کرنا ہے ٹرانزیکشن کو کتنی بڑی ٹرانزیکشن ہوتی ہے یہ ساری چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے گا اور انشاءاللہ میں جلدی اور ویڈیوز لے گیانا شروع ہو جوں گا تھانکس فور واشنگ اللہ حافظ